اس کی اوپر کونسا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولٹیکل لیڈر ہوں جو دپ جاؤں گا نہیں ہم تو بھئی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ تین بریازموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیتھ کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حسینی اس وقت بھی دلیر تھے آج بھی دلیر ہیں اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے آج بھی بزدل ہیں ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے بخاری سے مسلم سے کرتے ہیں اگر کوئی فتوہ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان پر بات کرو تو ہم یہ سچائی کے بات لے کے اٹھیں ہم بلکل پچھے نہیں ہٹیں گے اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پرانی جو دعوتیں اٹھتی تھی نا وہ وقت کے ساتھ تھم جاتی تھی کیونکہ لوگ شخصیات کے ساتھ جوڑتے تھے ہم لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں کتابیں آج تک زندہ ہیں اس دعوت کو آپ نے عام دعوت نہیں سمجھنا کیونکہ اس میں کوئی بت نہیں کھڑا ہوا لوگ کتابوں سے جوڑے ہیں مینز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ گئے ہیں ہر گلی سے انجینئر نکلے گا بلکہ ایک ایک المہندس انجینئر کو انا عربی میں کہتے ہیں المہندس تو یہ المہندس عل المفندین سارے سٹھیائوں کے اوپر المہندس ہر جگہ سے نکلیں گے